راہل گاندھی کے روڈ شو کی تصویر ہم آپ کو صبح سے دکھا رہے ہیں تقریباً پونی آٹھ وجہ سے یہ روڈ شو شروع ہوا گولگڑڈا چورائے سے اور یہ دھیمی دی میں بڑھ رہا ہے سونار پوڑا چورائے تک اس کے پہنچنے کی بات ہے اس کے بعد پرشاسن نے وہاں پر روک جانے کی بات کہی ہے یہ تصویریں دیکھئے جو کی راہل گاندھی کے روڈ شو میں اتصاہت کانگرسی کاری کرتاؤں کی ہے اور یہ روڈ شو ابھی جاری ہے عجیر آئے ان کے ساتھ ہیں جو کی کانگرس کے پرتیاشی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی باہری نہیں ہے یہاں کسی کو باہر سے نہیں بلایا گیا ہے اور عجیر آئے کو سپورٹ کرنے یہاں پر بچوں رہے پر کنچنے ابھی شیخ مشرا ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہمارے سیوگی جو کی لنکا چورہ ہے پر موجود ہیں ابھی شیخ جوش والی تصویریں لگاتا ہم دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی راہل کا جو روڈ شو اوپر سے کہہ سکتے ہیں کہ ان پر پھول بھی برسائے گئے ہیں بلکل یہ یہ بھیڑ ہے لیکن ابھی وہاں سے کیا تصویریں مل رہی ہیں کیا کیا آپ ڈیٹ ہے بلکل ابھی یہاں پر ابھی بھی انتظار چل رہا ہے کہ کب راہل گاندھی آئے اور یہاں انتظار کتم ہو یہاں کانگریزی کار کرتا ہے تب تھی دھوپ میں یہاں پہ کھڑے ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں راہل گاندھی کا اور راہل گاندھی کچھ ہی سمیں میں آنے کی بات کئی جا رہی ہے کم سے کم آدھا سے ایک گھنٹہ لگے کیونکہ بھیڑوں کے ساتھ کافی زیادہ ہے تو کافلہ کافی دھیری رفتار سے چل رہا ہے اور کچھ جب جیسے ہی سونار پورا پہنچے گا اور سونار پورا کے بعد وہ یہاں آئیں گے اور یہاں سے اڑ جائیں گے تو ابھی کانگریزی کار کرتا جو ہے وہ یہاں پر جھنڈا بینر لے کر ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے نیتا کا انتظار کر رہے ہیں اور اگر آپ کو یہاں سیاسی پارے کی بات بتاؤ تو بلکل ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو راہل گاندھی نے جس طریقے سے امیٹی میں شو کر رہے تھے اچانک سے موڈی واہ گیا اجیرائی جی کی نسٹیت طور پر بنارس سے جیت نسٹیت ہے ان کی اور گولگڑھا سے لے کر وہاں لنکا تک سہر میں کہیں بھی آنے جانے کی پبلک پوری طرح سے پورے جیلے کی پبلک ہے موڈی جیو میں تو باہر سے پبلک بلائی گئی تھی لیکن یہ بنارس کی پبلک ہے تو لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو پبلک آئی ہوئی ہے یہ بنارس کی پبلک ہے کسی سے بات کر لو موڈی کی پبلک رہا ہے موڈی کی پبلک کیا رہا ہے راہول گاندی کے روچوں کا کتنا فائدہ ہونے والا یہاں پر راہول گانڈی کے روٹ شو کا کتنا فائدہ ہونے والا ہے آپ راجے رائے کو اجہ رائے یہاں دل میں سے جیت رہے ہیں مہتی کیا کوئی نار نہیں ہے سو پرسنٹ راہول گانڈی کا اثر رہے گا یہاں بنارس میں بنارس کے اجہ رائے کیول بنارس کے بنارس کے پہچاند ہو گنا بس ایک چیز آپ جان لیجئے کہ یہی ہمارے ساتھ رہے گا باقی تو گزرات رہے گا یہ نارہ ہے یہاں موجود لوگوں کا کہ یہی ہمارے ساتھ رہے گا باقی تو گزرات رہے گا یہ اس نارے کے ساتھ یہاں پر لوگ راہول کو سمرتن دے رہے ہیں حالانکہ اب سے کچھ ہی دیر بعد راہول گانڈی یا لہورہ برچو راہے پر پہنچنے والے اور یہاں سے پھر وہ یونکہ کی طرح پرزنے جائیں گے کیمرین بھرت راہول کے ساتھ وینارس تو راہول گانڈی کا روڈ شوک جاری ہے کافی بھیڑ اس میں جھٹی ہے کی نظر بنائے ہوئے ہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں یہ ہے راہول گانڈی کا روڈ شو اور ان کا جو کھلا ہوا ٹراک اوپر سے اور خاص کا جس جس جگہ سے نکل رہے ہیں اور جو بالکنی جو مکان ہے وہاں سے پھولوں کی بارش کرتے ہوئے ان کے سمرتھک ان کو جانے والے تین کیمروں کے ذریعے راہول کے روڈ شو کی تصویر آپ دیکھیں وارانسی کے رن میں راہول گانڈی اپنی کانگریس کے پرتیاشی کے پکش میں ہوا بناتے ہوئے روڈ شو کو مانا جاتا ہے کہ ہوا بنانے کے لیے ایک بڑا کارگر ہتھیار اور پچھلے تین دنوں سے کاشی میں یہ دیکھا گیا ہے نریندر موڈی نے اپنی طاقت دکھائی روڈ شو کے ذریعے اربین کجریوال کل روڈ شو کر رہے تھے پورے دن روڈ شو کیا روڈ شو ان کا آج بھی باہری علاقوں میں جاری ہے اور آج راہول گانڈی کا ہی روڈ شو ہے کچھ سمیے کے بعد اکھلیش آدو بھی سماجبادی پارٹی کے پرتیاشی کے پکش میں روڈ شو وہاں پر کرنے پہنچیں گے لیکن بڑا سوال کی مدہ کیا ہے اور مدہ پر شمبو جی میں آپ سے ایک ریاکشن کی باہری بنام اسثانی مدہ بہت آبی ہے یا پھر نریندر موڈی کے قد کا نیتا مہا پر آیا ہے اربین کجریوال مہا پر آیا ہے تو راستی اس طرح کی چیز ہے کاشی کا اسثانی ہے مدہ کاشی میں مدہ کے حساب سے آپ کیسے دیکھتے ہیں لیکن جس طرح کا کاشی کا رن بن گیا ہے کہ اس میں دو بڑے نیتا جو باہر چاہے ہوئے ہیں اور جن کی پارٹی کا سارا وجود انہی پر ٹکا ہوا ہے اور دیکھیں کلر بھی آپ اس پر دکھائی جائے رہے ہیں وہ لوگ لڑ رہے ہیں اس لیے باہری بنام اسثانی مدہ وہاں بہت زیادہ حاوی نہیں ہے اور اگر اہی مدہ تھا تو آکے آج راہل کو جس طرح روڈ سوکرنے جانا پڑا تو آگر اسثانی تو سیم خودی ہیں اجے رائے وہ اپنی طاقت دکھا پاتے لیکن نہیں اس کے لیے راہل کو لانا پڑا کہ راہل کے کارن یہ جو بھیڑی کٹھی ہوئی ہے یہ راہل کے کارن یہ کٹھی ہوئی ہے اکیلے آجے رائے کے مطلب پر یہ دیکھیں یہ جوش اور یہ جوش جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ راہل جی کا کمال ہے کہ راہل گانڈی کے کارن لوگ کچھ بھی ہو راہل گانڈی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں وہ دکھائی پڑ رہا ہے اسے بہاری بنا میں ستھانی مندہ بہت پرحابی نہیں ہے بلکل راہل گانڈی کے روڈ شو میں ایک کلر دکھائی دے رہا ہے بہاری بھیڑ جوٹی ہے بہاری سنکھہ میں راہل کے سمرتھن میں لوگ اترے ہیں تین تصویریں دیکھیں راہل کا روڈ شو پھولوں کی بارش ہے بھالکلنی میں انتظار کیا گیا کانگرسی سمرتھا کانگرسی کارکرتھا وہاں پر ہیں اور راہل پر بھولوں کی بارش ہے کانگرسی اس سے گھد گھد ہیں کہ دیکھیں راہل گانڈی کے روڈ شو میں جو کیا آخری دن ہے آج چونہ پچار کا وہاں پر پہنچ کر کانگرس کے پکش میں ایک ماحول بنانے میں راہل سفل رہے ہیں اور استھانی بنا بہاری کا مددہ جہاں رائچو کے اٹھاتے رہے ہیں لہٰذا جتنی رییکشن ملے ہیں وہ یہی کہ یہ استھانی بھیڑ ہے یہاں کے لوگ ہیں یہاں کی مددہ آتا ہیں یہ باہر سے نہیں بلائے گئے یہ بجرات سے نہیں بلائے گئے نشانہ بی جے پی پر بھی ہے تو تین تصویریں آپ دیکھئے جس میں کہ راہل کے روڈ شو کے رنگ الگ الگ دکھائے دے رہے ہیں اور یہ روڈ شو چو کی تھوڑا چھوٹا کیا گیا سمیہ کے کم اب آپ کے چلتے اور جاری ہے اب آپ جوش تو دیکھی رہے ہیں بنارس میں کوئی صبح ساتھ بجے کھا رہتا بنارس میں عام طور پر دس گیارہ بجے کے بعد لوگ واہر رہتے ہیں کیونکہ رات کو دو تین بجے تک لوگ جاگتے ہیں اور صبح آرام سے گیارہ بجے کے بعد کام کائی شروع ہوتا ہے لیکن آج پہلی دفعہ صاحب ناو جوان بزر سبی سمدائی کے لوگ صبح ساتھ بجے سے یہاں تو اس سے جوش تو ہے کام کس کے پر بھی وہ صبح تو نہیں کیے تھے نا ساتھ بجے ساتھ بجے کر کے دکھائیں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس علاقے سے روڈ شو چل رہا ہے جس علاقے میں ہمیں ریلی نہیں کرنے دی تو چناؤ آئیوگ کو اس سچائی کے ساتھ جینا پڑے گا کہ بینیاباگ شیطر میں جو سرکشہ کارن ہیں وہ سرف بی جے پی پہ لاغو ہیں باقی تینوں دلوں پہ لاغو نہیں ہے اسی سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی سرکشہ کارن نہیں تھا اور یہ راجنیتک کارنوں سے ہمیں ریلی نہیں کرنے دی اور یہ ایک بہت بڑا دبا اس دیش کی چناؤ پرکریہ کے اوپر رہے گا کہ پردھان منتری پدھ کے امیدوار کو اپنے شیطر میں ریلی نہ کرنے دی جائے جی ہاں دو پارٹیوں کے دو بڑے نتا گولام نبی آزاد کہہ رہے ہیں کہ سبح سات بجے اتنی بھیڑے کھٹی کر کے دکھاؤ وہ گد گد ہیں کہ سبح سات بجے اتنی بھیڑے کھٹے ہو گئی تو اور ان جیٹلی کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پر جہاں پر راہول کا روڈ شو جاری ہے ہم کو اجازت نہیں دی گئی تھی ریلی کرنے کی راہول گاندھی کے روڈ شو کی شروعات ہو چکی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ راہول گاندھی یہ ایک کھلی ہوئی ٹرک میں سوار ہو کر یہاں سے گجر رہے ہیں ان کے ساتھ پرموت تیواری اور جو کانگریس کے پرتیاشی ہیں وہ بھی موجود ہیں ان کے سمرتن میں راہول گاندھی آج برائنس کے لوگوں سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں ساتھی میں جو ان کی سرکشہ میں لگے سرکشہ کا سرکشہ کرنی ہے وہ بھی اس گاری بھی موجود ہیں جو سرکشہ کے لیے آسے یہاں پر بھاری بھی حوصہ کی گئی ہے جو کانگریس کے کاری کرتا ہے وہ یہاں پر بھاری تعداد بھی موجود ہیں راہول کا کافیلہ گولگڈہ چوراہے سے نکل کر پیلی کوٹی کی طرف جا رہا ہے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ روڈ کے دونوں طرف لوگوں کا پورا حجوم ہے اور راہول گاندھی لوگوں کا ہاتھ ہلا کر ابھی وادن کر رہے ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں اور یہاں سے راہول گاندھی پھلی کیوں کوٹی سے ہوتے ہوئے میداغین پہنچے گے پھر میداغین سے لنکا تک جانے والا راہول گاندھی اور اس پورے روڈ شو کے دوران جو کانگریسی کاری کرتا ہے ان کا اتصال دیکھتے ہی بندہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب ہزاروں کی تعداد بھی اپر کانگریسی کاری کرتا ہے جھنٹا اور بینر یہاں سے گھجر رہے ہیں سب راہول گاندھی کے سمرتھن میں نارے باجی کر رہے ہیں حالانکہ اس روڈ شو میں راہول گاندھی آجاد اور دوسرے نیتا بھی موجود ہیں لوگوں کا گھائنا ہے کہ جس طریقے سے موڈی لہر کی بات کی جاری بنارس میں ویسا کچھ نہیں ہے اور جو بنارس کی جنتا ہے چناؤں میں یہ ثابت کر دے گی کہ یہاں کی لوگ صرف کانگریس کو ورد دینے والے ہیں کیمرمن بھرت رہا کے ساتھ اوینات سنگ نیو جیکس میں سوارہ آنسی اور چلتے ہیں اب بی ایچو بی ایچو کے گیٹ پر لنکہ چورہ ہے پر جہاں پر ابھی شیخ مشرا ہمارے سے ہوگی موجود ہیں ابھی شیخ کیا خبر ہے کب تک پہنچنے کی بات آ رہی ہے راہول گاندھی کے بلکل گیرہ بجے تک کا وقت ملا تھا پرشاسن کی طرف سے تو اس حساب سے مانا جائے یا تو وہ روڈ شو ختم ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا مطلب نزدیک ہوں گے دیکھیں یہاں پہ کانگریس کی ایک سٹریٹیجی سامنے آئی ہے کہ سونار پورا پہ ختم کرنے کی بات کہی جا رہے گے جو تیس ہمیں اس پہ ختم کر دی رہے گا اس کے بعد راہول کا کافلہ اگوشت روڈ شو کی طرح سے ادھر سے نکلتے ہو جائے گا جس طرح سے موڈی کا روڈ شو ہم لوگوں نے دیکھا تھا بلکل آپ چونکہ وہاں بی ایچو کے گیٹ پر موجود ہیں اس ہنگامے اس جوش کے بیچ میں آپ نے بتایا کہ وہاں پر بی ایچو میں آج اگزام بھی ہے لہٰذا بہت اچھی خاصی تعداد میں لوگ بھی جو شاتریں وہ بھی آئے ہیں وہاں پر ایک اسپتال بھی ہے جس میں کی مریض جاتے ہیں لوگ جاتے ہیں ان لوگوں سے باچی تو اس ریلی میں اس روڈ شو کے دوران اس تھانی لوگ جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ تو پریشان بھی رہتے ہوں گے ان کا ریکشن کیسے ملا آپ کو ان سے ابھی میری بات ہوئی ہے ابھی کیمرے پہ بات نہیں ہو پائی کیونکہ ہم جب نیچے گہ تھے تب وہاں پہ بات نہیں ہو پائی اور یہاں پہ آپ کو بتاؤ کہ تین ایمبولینسز یہاں پہ جام میں فسی تھی یہ ہم لوگوں نے ابھی یہاں سے دیکھا تین ایمبولینسز خیر پرساشن لگا تھا جام کو کلیر کرانے میں کسی طریقے سے ایمبولینسز کو نکالا گیا لیکن جو اوہبستہ تھی وہ کئی نہ کئی سامنے آئی ہے انراغ اور اگر اس طرح اور جو یہاں پہ اگزام تھا وہ بی ایک چیو کا اگزام انٹرنس کا اگزام تھا پچاس ہزار عبیارتی یہاں پہ اپنی پرکشہ انٹرنسز دینے آئے تھے تو یہاں پہ جو اوہبستہ تھی وہ صاف دیکھنے کو ملی اور خاصہ پریشانی کا سامنے کرنا پڑا انراغ یہاں پہ جی ہاں تو میدان میں موڈی ہیں کجریوال ہیں جرائے ہیں جیسے دگج وہاں پر موجود ہیں پر بی ایچو کے شاہ چاتروں کی پریشانی اور یہاں پر ان کے بدے کیا ہے ان کی بات کیا ہے اس کے دھیان بسکسکس کو ہے روڈشو جاری ہے روڈشو میں طاقت دکھانے کا موقع ہے اس سمیں راحل گانڈی اور آجائے رائے کا یہ روڈشو کا کاروہ کبھی چورہ پہنچ گیا ہے ٹھیک سامنے راحل گانڈی سبھی کا ویوازن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جنتا کے لوگ ہیں سمرتک ہیں ان کے ساتھ ساتھ اور وہ آگے کی طرف نکل رہے ہیں اگر اوپر دیکھیں تو بڑی بڑی بلڈنگوں میں تمام لوگ کھڑے ہیں راحل گانڈی کا ویوازن کر رہے ہیں اور راحل گانڈی سبھی کو ویوازن سویکار کرتے ہوئے سبھی کو ہاتھ ہلا رہے ہیں اور ان سے اجائے رائے کے سمرتن میں یہاں پر روڈشو کرتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اب یہ پورا روڈشو آگے کی طرف لنکا کی طرف بڑھتا دکھ رہا ہے کیمروزن اون پرکاش کے ساتھ منیش پرساد نیوز ایکس میں زوارہ نسی راہل گانڈی اپنے روڈشو کے دلان ابھی ابھی لہورا پر چورا پر پہنچیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رہے کے ساتھ کھڑے آئے جو رائے کے سمرتن یہاں کے لوگوں سے گھوٹس یپی کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرموٹ تیواری راج ببر نگمہ سہید اور بھی کئی بڑھے نیتا کانگریرسی نیتا یہاں پر موجود ہیں اس کپلے میں بولکٹیچ اور آئے اس کے روڈشو کی شروعات ہوئی تھی اور ابھی لہورا پر تک پہنچا ہے حالانکہ زوران تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا وقت لگا ہے لہورا پر تک ہوتے ہوئے ابھی بینیا باغ جائیں گے اور پھر لنکا جا کر اس روڈشو کی سماتی ہو جائے گی کیمروزن اون پرکاش کے ساتھ